اما بازو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لالکم تتقو صدق اللہ العظیم ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان واضو تم پر روزیں فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیز کا آج ہو جاؤ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العظم نے اناسی مقامات پر یا ایو اللذین آمنوا اے ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہوئے ہیں اس خطاب کے ساتھ یہ قرآن مجید کا چوتھا مقام ہے اور اس مقام بے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان سے مخاطب ہو کر روزوں کی فرضیت کے حوالے سے تعلیم فرما رہے ہیں خطب علیہ السیام تم پر روزیں فرض کیے گئے سیام جمع ہے سوم کی اور سوم کا معنی ہے انساک رکنا چھوڑنا ترک کر دینا یہ اس کے لوگوی معنی ہے جبکہ اسطلاح شریعت میں سوم کہتے ہیں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر انسانی خواہشات سے جس کو ہم ازدواجی تلقات سے تعبیر کرتے ہیں ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے دین اسلام میں روزے کی فرضیت بال از حجرت دوسرے ساتھ ہوئی یعنی دو حجری میں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم جب مقہ و قرمہ سے حجرت فرما کر مدینہ تیبہ تشریف لائے تو دوسرے ساتھ روزہ فرض ہوا اور روزے کی فرضیت ہوئی رمضان المبارک میں اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پر اگلی اس آیت کے حصے میں ارشاد فرمایا اے ایمان وادو یہ روزے کی مشکت یہ روزے کی فرضیت صرف تم پر نہیں ہے اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے کی فرضیت ہوئی ہے جیسے کہ مفسرین نے بیان کیا ہے حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام سے قبل جو آخری پیغمبر آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے ماننے والے نصارہ کہلائے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں جو مسیحی ہیں ان میں بھی روزے کی فرضیت اور روزے کے حوالے سے ایک عبادت کا تصور موجود تھا اس جملے میں اس قرآن کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہمارے بذرگوں میں تفسیر ماجدی لکھنے والے حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی ان کی مختصر سا تاروخ یہ ہے یہ پہلے دہریہ دیا اسلام کو نہیں مانتے تھے بلکہ کسی مذہب کو نہیں مانتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی طرف متوجہ فرمایا تو حضرت ثانوی رحمہ اللہ کے ساتھ بیعت ہوئے اور پھر یہ اسلام کی طرف رغبت اختیار کی اور پھر جو پہلے اسلام کے معاملات میں عبادات میں کیڑے نکالتے تھے پھر اسلام کے دفاع کے لئے کھڑے ہوں گے اور ان کی مشہور زمانہ تفسیر تفسیر ماجدی اردو میں بھی ہے اور انگلیش میں بھی ہے اس میں یوں گیان کرتے ہیں کہ تم پہ روزے فرض کیے گے جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیے گے یہ اس بات کی بڑے فاضح دلیل ہے کہ وہ نبی امی جیروں نے نہ کسی سے تعلیم لی نہ کسی تعلیم کے غرض سے کوئی سفر اختیار کیا اور وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے تم پہ روزے فرض ہیں اللہ نے اس سے پہلے بھی آسمانی جو مذاہب ہیں ان میں روزے مقرر کیے فرض کیے تو معلوم ہوا یہ قرآن بھی سچا ہے اور جس دات اکتس پر قرآن پھرا وہ بھی سب سے سچے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے فرض کیے گے لَا لَا كُمْ تَتَّقُونَ تَاكِسُمْ لُقْتَقِي پرہیزگار تمہارے اندر خدا خوفی پیدا ہو تقوی کس چیز کا نام ہے تقوی سب سے پہلے درجہ اس کا ہر طرح کی بدعقیدگی کو چھوڑنا شرک سے توبہ کرنا اور اپنے آپ کو ایمان والی زندگی پہ کرنا پہلا درجہ دوسرا درجہ اس کا کیا ہے گناہوں کو چھوڑنا اور تیسرا ہے نیکیوں کا کرنا پہلا درجہ ایمان دوسرا درجہ برے عمال کو چھوڑنا اور تیسرا کام ہے اچھے عمال کا کرنا جب ایمان ہوگا تو ایمان اس بات کا تقاظہ کرتا ہے اور تقوی بھی اس بات کا بتالبہ کرتا ہے بندہ اپنے آپ کو برے عمال سے محفوظ لکھے اور جب انسان اہل ایمان برے عمال کو چھوڑے گا تو کوئی نکچھ نہ کچھ تو کرے گا تو وہ کیا کرے گا وہ نیک عمال کرے گا وہ اچھے عمال کرے گا وہ خیر کے کام کرے گا جور بولنا چھوڑے گا تو دوئی کام کرے گا یا چھپ رہے گا یا سچ بولے گا گانیاں نہیں دے گا غیبت نہیں کرے گا گناہ چھوڑ دیا یا تو چھپ رہے گا یا اس کی زبان سے اچھی باتی ہی جاری ہوگی تو لہذا پہلے برے عامال چھوڑنا تقوی کا مطالبہ ہے اور پھر اس کی جگہ اچھی عامال خود بخود لے لیں گے ایسے ہی حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاروق امیر المومنین خلیفہ ثانی پوچھتے ہیں کہ تقوی کس چیز کا نام ہے تو آپ کو عبی بن قاب فرما رہے ہیں کہ تقوی اس چیز کا نام ہے اے امیر المومنین کبھی آپ جاڑیوں والی جگہ سے گزرے ہیں تو جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے نقصان سے بچا کے گزرتے ہیں تقوی بھی اسی چیز کا نام ہے انسان اپنے آپ کو برائیوں سے کباہتوں سے کلازتوں سے پجار کر زندگی بسن کرے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات مقرر کی ہیں ان کا بنیادی مقصد خلاصہ لب لباب کیا ہے کہ بندے کی اندر پر حیزگاری کا جذبہ پیدا ہو آخری بات رمضان مبارک کے روزے میں اللہ تعالیٰ نے سبر کی تینوں صورتیں جمع فرما دی ہیں سبر کسے کہتے ہیں نمبر ایک سبر اللہ کے حکم کی عطاق کا تھا ہمارا دل نہیں چاہا کہ یہ نیک کام کریں موڑ نہیں بانگا جیسے آج کر موڑ نہیں بانگا لیکن آپ نے کہا نہیں اللہ کا حکم ہے ہم نے اپنے نفس کو مار کرنا کہ حکم کو پورا کیا سبر کیا دوسرا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں دل کر رہا ہے کوئی شرارت ہو دل کر رہا ہے کوئی شتانی عمل ہو دل کر رہا ہے کوئی فساد پڑے دل کر رہا ہے کسی کو تنگ کرے لیکن نہیں یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر خرابی ہے اپنے آپ کو روک لیا اس برائی سے یہ سبر علی المعاصیت ہے اور اسی طرح سبر کی تیسری صورت اپنے آپ کو مسئیبت تکلیف مشکت کے وقت بیماری کے وقت کسی مشکل کے وقت اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں حاضی کرتے ہیں روزے میں تینوں صورتیں ہیں روزہ ہم اللہ کی اطاعت میں رکھے رہے ہیں روزے میں ہم گناہوں کو اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور تیسرا بھوک کی مشکت پیاس کی مسئیبت آتی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں میں اپنے اپنے رب کی رضا میں راضی ہو گیا تو یہ روزے میں سبر کی تمام صورتیں ہیں اور سبر کا بدلہ کیا ہے جیسے کہ وہ حضرت سویمان فارسی رضی اللہ کی حدیث مبارکہ ہے زنبی اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جندل میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہِ رمضان کی ساہاتوں کو گڑیوں کو صحیح طور پر اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیقہ فرمائے اور اس میں اپنے رب کی رحمت کو سبیتنے کی توفیقہ فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ فیلعالمین الحمدللہ فیلعالمین وصلاة 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 ورسول کریم ربنا علاق حسنات وقت آخر حسنات وقت ربنا 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 قلوب اللہ بات ربنا واشنگ ربنا ربنا آلم ورحمت بلا ربنا رب سوص ربنا ربنا